دس سالہ سارا شریف کی ہلاکت کا معاملہ بچی کی موت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی تحقیقات جاری ہیں تفسیرات کے مطابق دس اغسط کو سارا شریف کی لاش سرے کاؤنٹی کے ایک قصبے ووکنگ میں ان کے گھر سے ملی ذرائع کے مطابق سارا کی جاننے والوں نے بچی کی موت سے ایک روز قبل پانچ بچوں اور تین بالے غفرات کی پاکستان کے لیے ٹکٹس کی بوکنگ کروائی تھی برطانوی پولیس نے ان افراد سے تحقیقات کے لیے کوشہ ہے اور انہوں نے پاکستانی پولیس سے اس معاملے پر رابطہ بھی کیا ہے تاہم اس کیس پر برطانوی حکام کی جانب سے کوئی بازابتہ رابطہ نہیں کیا گیا سارا کی والدہ نے اپنی بیٹی کی موت پر غم کا اظہار کیا اور بتایا کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی اب زندہ نہیں ہے سارا کی والدہ کی اس کے والد سے طلاق ہو گئی تھی اور فیلحال بچی کی کسٹڈی والد کے پاس تھی دوسری جانب ایک پاڑوسی نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ چھے بچوں کے ساتھ ایک پاکستانی خاندان چھے ماہ سے بھی کم عرصے سے اس گھر میں مقیم رہا تھا ایک اور پاڑوسی کا کہنا تھا کہ بچی عموماً اپنے چھوٹے بھائی بہنوں اور خاص طور پر سب سے چھوٹے بچے کی دیکھ بال میں مدد کرتی نظر آتی تھی ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم ازادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زنداباد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی کرتی ہیں محیشن تروائیوں میں ازادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زنداباد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے